اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں کی سرکیوں پر ایک نظر بلغام زلہ میں کورونا کا اصر بہت حد تک کم ہوتا دکھائی دیر ہے ایک پانچ دس اور کبھی پورے زلہ میں ایک بھی پوزیٹیو مریض نہ پانے کی طلاح حاصل ہوئے نیازہ کارپوریشن چناؤں کے بعد پھر کورونا ٹکا کرن کا کام تیزی سے جاری ہوئا ہے بلغام میں کل ویکسیم میلا کے تحت حکومت کے جانے سے تین لاکھ سے بھی زائد لوگوں کو ٹکا لگایا جانے والا ہے کل عدالت کے فیصلے کے تحت مندیروں کو ہٹائے جانے کے بعد سے حکومت نے ہی یوٹن لیتے ہوئے اپنے فیصلے کو بدل دیا ہے سپریم کورٹ کے مطابق تمام غیر خانونی مندیر اور عبادتگاہوں کو ہٹانے کے بعد وزیر ریاست آراشوک نے کہی تھی لہذا بلغام شہر کے تقل میں چیالیس مندیر ہٹائے جانے والے تھے پر بڑھتی مخالفت کے چلتے اب اپنی ہی بات سے مکرتے ہوئے معاملے کو ٹھنڈے بچے میں رکھتے دیکھا جا رہا ہے کاکتی تھانے سے پوکسوں کے تحت گرفتار مجریم کو میڈکل جانچ کے لیے سیویل آسپتال لائے گا تھا پر پولیس کو چکمہ دے کر مجریم بھاگ نکلا لیکن چکمہ دے کر بھاگنے والے مجریم کو محسے ایک ہی گھنٹے میں پولیس نے پھر گرفتار کیا گرفتار سے کچھ پولیس والوں کے نوکرییاں بچ گئی ایسا بھی کہا جا رہا ہے بیلگام شہر کا قریب بست واد گاؤں میں گھر کا دروازہ توڑ کر پانچ تولے سونا اور ساٹھ ہزار اپیر کم چوری کی گئی شہران اطراف میں بڑھتی چوری کی واردتوں سے عوام درخواب کے سائے میں دیکھ جائے واد نمبر ستیس کی امیدوار رہے چکی سلیمہ گوکاکوالے نے آج پھر ایک بار کارپوریٹر راجم پٹویگار کی گرفتاری کو لے کر بیلگام ڈی سی کو مطالبہ پیش کرتے ہوئے پولیس کمیشنر تیغ راجن سے بھی ملاقات فرمائی انہوں نے ساپیوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ میرے گھر پر حملہ کیا گیا اس سے پہلے بھی ڈی سی ایم جی ہریماٹ اور پولیس کمیشنر تیغ راجن کو جان کا خطرہ ہونے کی بات کہیں پر اہم مشریموں کی اب تک گرفتاری نہیں ہوئے لہٰذا جلد گرفتار کرنے کی مانگ کی آج بڑھتی مہنگائی کے چلتے کانگریس قائد اور سابیت وزیر آلہ سدرہ مہیا نے بھاجپا کو کھیرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا حکومت عوام کی مجرمان نلوپ مار کر رہے ہیں گیس سبسیڈی کو بھی بند کیا گیا آخر مہنگائی سے کب نجہار دلائی جائے گی انہوں نے وزیر آلہ پر بھی تنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈرپا کو تو کورسی سے ہٹا گیا اب آپ کو بھی دیلی بیجنے کا منصوبہ آپ ہی کے پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں ایسا بھی کہا مہز پانچ ہزار روپے کے لیے آٹ دن کے معصوم بچے کو ماں نے ہی نرس کو بیچ دیا پر کچھ ہی دیر بعد پھر بچے کو مانگنے کے لیے ماں نے نرس کے پاس پہنچی تو نرس نے بچے کو کسی اور کے حوالے کر دیا تھا لیٰذا معاملہ پولیس حالے تک پہنچا بچے کے ماں باپ اور نرس پر مقدمہ درج کیا گیا معاملہ بیجاپورسویل اسپتال میں پیچ آیا اہم خبروں کے سرکیوں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر آج کا موضوع بیحدیت سنگین اور سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے ویسے بارہا اس پر تذکریں بحث مزاخرت ہوئے ہیں پر کیا بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دن بہ دن اور بھی پستی کی گہرائی میں ہم دھستے جا رہے ہیں مسئلہ ہے مسلم لڑکیوں کا گہروں کے ساتھ بیانا شادی کرنا بھاگ جانا یہ کہتے ہیں بھی شرم آتی ہے کہ جس قوم کو اللہ اور اس کے رسول نے جس مقام پر فائز کیا تھا آج کہاں ہے کس انتہائی پستی میں جا بیٹھیں خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ محض ایک دن میں ہی کہیں ہاتھ سے وارداتیں پیش آ رہی ہیں دنیا کی بہترین قوم کی بیٹیاں مشرکوں کے حوالے ہو رہی ہیں یقین نہیں آتا کہ کیا احساب ہی دن دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ سچ ہے کہ ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں بیلگام شہر میں شاید ہی کوئی ایسی واردات پیش آتی ہے تو ہم نمہ ہوا کرتا تھا پر آج یہ قوم بے ہی سیک انتہا پر ہے کہ قوم کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں اور انہیں کوئی پروہ ہی نہیں تاجب تو اس بات کا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ماں باپ بیٹی کے سامنے گنگدانے پر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی یقینان بھائیوں اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے بیلگام شہر اور طرح میں ایسی وارداتوں میں اضافہ اللہ میں فکر ہے آخر کہاں گلتی ہو رہی ہے اس پر بیٹھ کر توجہ دینے کی ضرورت ہے کسے ذمہ دارہ آیا جائے آخر معاشرے کے کن کن پہلوں پر توجہ دی جائے محض دینی باتوں اور مذاکروں سے یہ معاملہ قابل میں نہیں آنے والا کس طرح ساجشوں کے جان میں ملت کا بڑا حصہ فستا جا رہا ہے ہم نے تمام چیزوں کو خو دیا ہے ہم نے اپنا وقار اپنی عزت مردبہ سب کچھ تار تار کر دیا ہے کیا سیاسی لیڈروں کو ذمہ دارہ آئے جائے کیا دینی رہنموں کو ذمہ دارہ آئے جائے یا پھر بے حصہ معاشرے کو اس کے لئے ذمہ دارہ آئے جائے پوری قوم منتشر ہے غروں کی عزتیں بازاروں میں نیلاب ہو رہی ہیں پر آج بھی ہمیں اختلافات سے پور سکت نہیں ہے ہندلگا سلیبھامی وچگاؤں کنبرگی خانہ پور رامدرگ کیوں بنایا جا رہا ہے اور تمام معاشرہ ایسا خاموش ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور اسے کچھ پتا بھی نہیں بلگام شہر میں کالوجیز میں پڑھنے والی لڑکیوں کو فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح فرقہ پرستوں کی تنظیمیں کام کر رہی ہے شاید ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی وہ متحد منظم ہیں اور ہم منتشر ہیں اور منتشر قومیں ہمیشہ زلیل ہوا کرتی ہے مسلم معاشرے میں بیغرطی کا جو میار دیکھا جا رہا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اگر محض کل ہی کی بات کی جائے تو ایک ہی دن میں شہر کے تین پولیس تھانوں میں تین معاملے دیکھے گئے اور یقیناً والدین کا بھی اس میں کردار ہے آزاد خیالی نے معاشرے کو نگل لیا ہے کل بھی ہم نے کہا تھا کہ علم سیکھنے کے باہنے گھر کی عزتیں کہاں کہاں تو اپنی گرتی رہتی ہے اس کا علم ہی گھر والوں کو نہیں رہتا اللہ میں اکبال نے کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگر بھی فتنہ اور یہی منظر دیکھنے کو مل رہا ہے ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم اللہ کے دین کی خاطر یا خوف خدا سے آگاہ کرتے ہوئے نہیں دی بلکہ ہم نے ڈاکٹر انجنئر بڑے افسر اس لئے بنانا چاہتے ہیں تمہیں پیسہ روپیہ کمانا ہے ظاہر ہے جب کسی بات کی بنیادی دنیا کمانے کی ہے تو ظاہر ہے نتیجے بھی اسی طرح کے انکلیں گے اللہ اور اس کے رسول کا پاس اور لحاظ جنہیں رہتا ہے اور دل میں یہاں بات پیوس کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس علم کی بنیاد پر بہتر معاشرے کے لیے جہد کروں گی تو یقیناً تمہارے گھروں میں نیک سالے اولاد بنیں گے جو نہ تو کبھی معاشرے کو شرمندہ کریں گے اور نہ ہی کہوں وہ ملت کو شرمندہ ہونے دے گے اور جب ہماری تعلیم ہی دنیا کا مانا ہے تو ان کے لیے کیا آخرت کیا اللہ اور اس کا رسول کسی گیر کے ساتھ بھاگنے میں انہیں کہاں سے شرم آئے گے اور اپنے والدین کا انہیں کہاں سے پاس لحاظ رہے گا محص تعلیم ہی دینہ ہم سیکھ گئے دینی تربیت سے آشنا کرنا ہی بھول گئے کیونکہ دنیا کے محبت نے ہمیں نگل لیا ہے ان کمچین لڑکیاں ابھی بھی جو جوانی کے دہلیس پر قدم رکھیں نوجوان لڑکیوں پر ترس کھایا جائے یا نفرت کی جائے کیونکہ ایمان جیسی بیشکمتی دولت سے یہ لڑکیاں محروم ہو کر مرتد بنائی جا رہی ہیں کتنا بڑا گناہ ہے لیکن ذرہ برابر بھی احساس نہیں مسلم معاشرے کی کیپیتی ہے کہ اس کا کوئی پرسانے ہاتھ نہیں ہے میرا ایک بار پھر سوال یہی ہے کہ آخر مسجدوں سے اس طرح کی سلکتے مسئلوں پر بیانات کیوں نہیں کی جاتی کب تک میں ہے جتنا پڑھنے سے اتنی لاکھ نیکیوں کبر کا عذاب ذکر کی محفلے وغیرہ ارے بھائی گھر کی عزت داؤں پر لگی ہوئی ہے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور اب تو ہمارا ایمان ہی محفوظ نہیں رہا گائروں کے گھروں میں معاشرے کی بیٹیاں جا رہی ہیں اور ان لاکھوں نیکیوں کے ذکر کی پڑی ہوئے اللہ بے نیاست ہے اور جسے چاہتا ہوں وہ بے حساب دیتا ہے وہاں لاکھوں کرڑوں کچھ نہیں رہتے ضرورت ہے معاشرے کی بھلائی کے لیے اپنے آپ کو خفانی کی ہم ایسے سماجے خدمات تو انجام دیتے ہیں جہاں تاریخ ہو یا تصویریں چھپ جائیں لیکن ایسا کوئی کام ہم نہیں کرنا چاہتے جاہیں امت جورت دکھانی ہو تب ہی تو معاشرہ بزدلی کی انتہا پر جا پہنچا ہوا ہے آپس میں تو ہم آس تین چڑھا کر میدان میں آتے ہیں لیکن ایسی جگہ جہاں تمہاری ضرورت پر اللہ خوش ہونے والا ہے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں آج بھی مجزدوں سے موجودہ حالات پر بیانات نہیں ہوتے یہ بھی عالمیہ ہے دینی رہنماوں کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں محلق کی جماعتوں کا کردار بڑا ہے پر یہاں قاون کس کا سنتا ہے کچھ زیادہ بول گئے تو تمہارے خلاف یہی ہے کوئی بڑی ساجش اپنے ہی لوگوں کی جانب سے چھلی جاتی ہے ہمیں تو سیاسی پارٹیوں کے اختلافات جماعتوں کے اختلافات یا پھر پڑوسیوں سے جگڑنے سے فرصف نہیں ملتی تب کہیں جا کر معاشرے کے فلاہ بیمودی کے بارے میں سوچیں گے خیر حالہ جس طرح کروٹ لے رہے ہیں قوم مسلم کو جاگنے کی ضرورت ہے ہمارے خلاف ہر روز ساجشوں کے جانب ہونے جا رہے ہیں اور ہم ہے کہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور ویسے بھی بے ہس قوم پر اللہ کی مدد کیوں کر اترے گی قرآن کہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ محض تم نے قربہ پڑھ لیا ہے اس لئے تم بکش جاؤ گے تم سے پہلے تو نبیوں کو بھی آزمائے گا لہٰذا آزمائیں تو دور کی بات چند دنیا ہی ٹھیک رو کے لئے ہم نے تو ایمان کا ہی سعودہ کرنا شروع کیا ہوا ہے جبکہ دنیا مقدر ہے جتنی تمہیں ملنی ہے مل کر ہی رہے گی جس دنیا کی خاتر صبح شام حلال حرام کا لحاظ نہ کرتے ہوئے بچوں کے تربیت کو نظرانداز کر رہے ہو یہ تو ملنی ہی ملنی ہے جس پر تمہیں آخرت کی بچارت دی گئی ہے اور کہا گیا کہ بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے والے والدین کو جنت الفردوس کا وعدہ فرمائے گا ہم اسے گافر ہوئے یقیناً علم سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے پر دین اسلام کو پسے پشت ڈال کر کبھی اس معاشرے کا بھلا نہیں کر سکتے آج جو معاشرے میں نحست کی طرف بد اخلا کی بد حیائی فہش فید رہے یہ دین سے دوری کی وجہ سے کچھ نامی ہاتھ تندار ہوتا ہے یہ الگ موضوع ہے جس پر کبھی تفسرہ کیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح آج کے موجودہ دور میں بیلغام اور اطراف میں بڑھتے واقعے نیند اُڑا دینے والے ہیں برائیوں میں کئی سے انتہا تک پہنچ جاتی ہے لڑکیاں اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیوں نے اپنے والدین کو ہی مراوہ ثابت کر رجسٹر میارش کیوئے ہیں ان کے رجسٹر شادیہ کیوئے ہیں کیا واقعی اللہ رسول آخرت کا کوئی خوف نہیں رہا یاد رکھو ہمارے دین پر چلنے سے یا نہ چلنے سے ہماری عبادتوں نیکیوں کو نہ کرنے سے اسلام کو کچھ فرق نپڑنے والا ہے یہ اللہ کا دین ہے اور دنیا کا سب سے سچا دین ہے پوری دنیا میں سب سے تیزی سے فیلنے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی بیٹی ہیں مرتد ہونے سے معاشرہ ایکیناً بدنام ہوگا پر دین اسلام تو ہمیشہ بلند رائے رہے گا لیکن جو بیٹی اور جہنم کے آگ کے حوالے ہو رہی ہے اس کی فکر ضروری ہے خاص کر دیہات میں اس طرح کے معاملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جماعتوں کے ذمہ دار حضرات سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچیں گاؤں شہر ملک و صدارنے کی وجہ ہے اپنے غروں کی ذک کے تحفظ کی فکر کریں لو جہاد کے نام پر مسلمنوں جوانوں کو بے رہنے سے پیٹا گیا بڑے بڑے جلاس کیے گئے مقدمے دائر کیے گئے جہاں بھی موقع میرا مسلمانوں کو بدنام کیا گیا یہ اور بات ہے کہ سورج پر تھوکنے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا لیکن ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کم سے کم گھر کے بچے کن حالات میں کہاں جا رہے ہیں ایسی قوم سی سہلیاں ہیں جس کے یہاں بیٹی آکثر وقت گزارتی ہیں کیونکہ یہ تمام کام آکثر سہلیاں کے ذریعے سے ہی انجام دیا جاتا ہے پھر کا پرستوں کی بیٹی بچاؤ بہولاؤ جیسی تحریکوں کے ذریعے کام کو انجام دیا جا رہا ہے سو سال کے بعد اقصدار تک پہنچ چکے ہیں وہ لوگ تبھی تو اتنی مہنگائی کے باوجود کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں دوسری طرف ہم نے سوائے دنیا کی فکر کرنے کے کچھ کیا ہی نہیں ہے جو بھی وقت ہمارے پاس تھا وہ تو ہم نے ایک دوسرے کو جہنمی ثابت کرنے میں گزارا ہے کسی نے صحیح کہا کہ نبی نے پیٹ پر پتھر باندیا اور اپنے ذہنوں کو دین کے خاطر تیار کیا اور ہم نے اپنے چہنوں پر پتھر باندھ کر پیڑ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں جب تک یہ معاشرہ دین کی بنیاد پر کھڑا نہیں کیا جائے گا مطلب محض نماز روزہ زکاة نہیں بلکہ حق کے لئے آواز اٹھانے والا قربانی دینے والا جرت کا مزارہ کرنے والا نہیں دے گیا اسی طرح ہر روز ہم قوم کی پستی پر ماتم کرتے رہیں گے اور ہمارے پاس ماتم کرنے کا کچھ ہے بھی نہیں بیٹیاں یوں ہی غیروں کے حوالے ہوتے رہیں گی اور تمام معاشرے کی پوچھ قیامت کے روز ہوگی ہے کہ بیٹی کا حساب ان کے والدین کے ساتھ معاشرے کے تمام ذمہ داران علماء کرام کے ساتھ عوام کا بھی ہوگا اور اگر اللہ ہم سب کی پکڑ کرنے پہ آئے تو کون مائکہ لال ہے جو بچ جائے گا یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے اتحاد نو دیکھنے کھلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی